دوستو کہ آپ جانتے ہیں بلو ویل پہلے ایسی نہیں بلکہ کچھ ایسی دیکھتی تھی لیکن آخر کار یہ معصوم سا جانور اتنا وشال کا جانور کیسے بن گیا چلیے جانتے ہیں دراصل دوستو ہزاروں سال پہلے یہ جانور جمین پر رہا کرتا تھا جنہیں پیکسٹس کہا جاتا تھا لیکن کھانے کی خوجمہ اور دوسرے جانور سے جان بچانے کے لیے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ ہونے لگا اور اس سمیں سب سے آسان راستہ پانی ہی تھا پھر کچھ سالوں بعد یہ پانی میں زیادہ تر سمیں بٹانے لگے اور اسی طرح ان کے اندر دیرے دیرے بدلاؤ آنے لگے اور ہجاروں سالوں بعد انہوں نے اپنے پیاروں کو فن میں وکسٹ کر لیا اس لیے آج ہی اتنے بڑے وشال کا جانور بن گئے